پزمِ کائنات والوں نے اپنی بسات کے مطابق شہزاز ساؤنڈ لگوایا پیراڈائس مووی لگوای حاشمی برادران کو بلایا مجھن کمے کو بلایا کاری صاحب کو بلایا تربار سجایا پندال سجایا لنگر کا احتمام کیا لائٹے لگائی سارا پروٹوکول کیا انہوں نے اپنی بسات کے مطابق حضور قیامت کا آج پروٹوکول کیا آؤنا فروق آباد والوں آج پتا کرتے ہیں اللہ کا جب یار آ رہا تھا اللہ نے اپنے یارگاہ کے آنے کا پروٹوکول کیا ہے ہاتھ بلند کر کے بولیے پھر زرہ سبحان اللہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ تفنا دیا جاتا ماں کو بزاروں میں بیچ دیا جاتا باپ کو بزار کے اندر بیچ دیا جاتا عورت کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا بچی پیدا ہوتی یا مار دیتے یا زندہ ترگور کر دیتے لیکن جب میرے حضور کائنات میں تشریف لے کی آئے حضور نے کہا لوگو بیٹی زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت ہے فرمایا ماں کے قدم و تلے جنت ہے ماں کے قدم و تلے جنت ہے جو باپ کے نافرمان ہے فرمایا ماں جنت کے ماں کے قدم و تلے جنت ہے باپ اسی جنت کا دروازہ ہے میرے حضور آئے ماں کو عزت باپ کو عزت پھین کو عزت مل گئی آونا وہ پتا کرے جب حضور کی آمد ہو رہی تھی اللہ نے کیا پروٹوکول کیا اللہ نے کہا جبریل کہا جی رب جلیل کہا جس ماں کے پیٹ میں پیٹی ہے آج پیٹے میں بدل دو کہا مالک وہ کس لیے کہا میرا محبوب دنیا میں تشریف لارہا ہے اسرائیل جی رب جلیل کسی کی روک قبض نہیں کرنی مالک وہ کس لیے میرا محبوب دنیا میں تشریف لارہا ہے اے حووہ اے مریم اے آسیا چندت سے زمرد کا تھال چاندی کا لوٹا سفید لباس ایک دودھ کا پیالہ لے کے زمین پہ اترو کہا مالک کرنا کیا ہے کہا امہ آمینہ کی دائیاں بانجو میرا محبوب دنیا میں تشریف لارہا ہے میرا محبوب دنیا میں تشریف لارہا ہے فرشتو چندت کو چھوڑو مالک کرنا کیا ہے کہا امہ آمینہ کے گھر کا تواب شروع کر دو کہا مالک وہ کس لیے کہا میرا محبوب دنیا میں تشریف لارہا ہے دوزت کے دروازے بند کر دیے جائیں چندت کے دروازے کھول دیے جائیں خشبوئے بخیر دی جائیں درود و سلام کی صدائیں بلند کر دی جائیں درود و سلام کی صدائیں بلند کر دی جائیں اے سورج اپنی تپش کم کر دے اے چاند اپنی چاندنی پڑھا دے کہا مالک وہ کس لیے کہا میرا محبوب دنیا میں تشریف لارہا ہے ہاتھ بلند کر کے بلند کر کے کہیے ذرا سبحان اللہ کہا میرا محبوب دنیا میں تشریف لارہا ہے جسے ندی میں پانی نہیں پانی بہا دیا جائے جسے درخت پہ پھل نہیں پھل لگا دیا جائے جس پہ پھول نہیں پھول لگا دیا جائیں سہرہ کے اندر سبزہ لگا دیا جائیں ہواے چلا دی جائیں خشبوے بغیر دی جائیں پورے عرب کے اندر بیٹے تقسیم کر دی جائیں کہا مالک وہ کس لی ہے کہا میرا یار دنیا میں دشریف ہلا رہا ہے آج ہم جھنڈے لگائیں تو ٹکے ٹکے کی مولوی باتیں کرتا ہے آپ نے جھنڈا لگایا یہ کہاں پہ ثابت ہے وابانگے دہل دنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اللہ نے کہا جبریل تین جھنڈے لے لو مالک کرنا کیا ہے تو ایک مشرق میں لگا ایک مغرب میں لگا ایک کھانے کعبے کی چھت پہ لگا کہا مالک وہ کس لی ہے کہا میرا محبوب دنیا میں دشریف ہلا رہا ہے جب کھانے کعبے کی چھت پہ چھنڈے لگے شاعر نے پھر نقشہ کھینچا وہ کہتا کھانے کعبے رب نے چھنڈے لائے نہیں اب جس کا قیدہ میری عقیدہ سے ملے صرف اسی کا ہاتھ بلند ہو نہیں پہلے جملہ سنیں اگر آپ کا اور میرا قیدہ مل گیا پھر ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے شاعر کا تک کھانے کعبے رب نے چھنڈے لائے نہیں رحمت بن کے دنیا دیا جسرکار آئے نہیں کھانے کعبے رب نے چھنڈے لائے نہیں رحمت بن کے دنیا دے سرکار آئے نہیں امتی 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 کیکے ہونٹ ہلائے نے رحمت بن کے دنیا دیا جسرکار آئے نے اور میرے مطلب دا تاڑے مطلب دا شیر کی کہ رحمت بن کے دنیا دے سرکار آئے نے سب تو عالی پنجتن پاک گھرانا ہے سب تو عالی پنجتن پاک گھرانا ہے چودہ طبقہ دا والی حسین دا نانا ہے دین دی خاتر کربلا چے سرکٹ آئے نے رحمت بن کے دنیا دیا جسرکار آئے نے لو جی اب بزن والے بھی سارے کارڈا شاڈا تو فارغ ہو جو جی جڑے کرونا دے کار تقسیم ہو رہے نے کارڈا تو فارغ ہو جا وہ یارہ دی رات جا رہے یہ پارہ دی سو وہ آ رہے یہ میں نہیں کہہ رہا حضور دی امی جان کہن دی ہے کہ ایک نور میری گھو دی جت شریف لے گیا سارے سبحان اللہ کہن دی میری انسلاف زائی ہو جانی زی بچہ پیدا ہوئے نا بچہ پیدا ماما پینا کہن دیا نے اگر ادھا چھے مو چٹا آنا ہاتھ چٹے ہونا جی امین صاحب سے کہن دی انہیں بچے دے پیر ویکھو بچے دے پیر چٹے ہونا کہن دے انہیں دے کان ویکھو کان چٹے بچہ چٹا ہاتھ چٹے بچہ چٹا پیر چٹے بچہ چٹا لیکن حضور دنیا تے تشریف لے گی آئے انال دیا آنڈرنا گوانڈرنا کہن دیا آونا ویک کی آئیے عبداللہ دے کارجڑا چان چڑے آئے اسی آت پیر ویکھنے نے حضور دی امی جان کہن دی انہیں جیدہ کیدہ میرے نا کیدہ نا ملے گا پانچ سیکنڈ دا ہاتھ تھلنی روے گا پہلے گان سولو حضور کی امی جان کہتی میں نے حضور کو گود میں اٹھایا میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو وہ بھی نور اب ایسے جس کا کیدہ ہے کہ حضور نور ہے یہاں نہیں یہاں ہاتھ بلند ہو سٹیج سے لے کر پنڈال تک ہر بندے کا ہاتھ یہاں پہ بلند ہو وہ کہے گا نور میں جملہ پورا بولوں گا آپ کہیں گے نور حضور کی امی کہتی میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو وہ بھی ہاتھ بھی پیر بھی رکھ سار بھی آنکھیں بھی ماتھا بھی چپی بھی کان بھی سر بھی کھڑ بھی حضور کی امی جان کہتی میں بیٹھی تھی میں نے اپنے دائیں دیکھا تو میرے دائیں بھی نور میں نے اپنے بائیں دیکھا تو بائیں بھی نور حضور کی امی کہتی میں نے سامنے دیکھا تو سامنے بھی نور میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے بھی نور حضور کی امی کہتی میں اپنے گھر میں تھی میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھا وہ بھی نور علا نور شاہ پہ بریلی کا بابا بول اٹھا آلہ حضرت عظیم البرکت مشتہش کے رسالت بریلی کے تاجدار اس جملے پہ میں آپ کے ہر ہر جملے پہ بڑا خوش ہوں آپ سے راضی ہوں لیکن اس جملے پہ اگر میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو یقین کریں مل پڑ جائے گا آلہ حضرت کہتے ہیں جب حضور کی آمد ہوئی آلہ حضرت کہتے ہیں صبح و تیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صبح و تیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر چکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اس جملے پہ ہاتھ بلند ہونا چاہیے میرے ساتھ مل کے پڑے آقا تیری نسلے پاک میں ہے بچا 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 آقا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرہ نا نور کا حضور کی امی جان فرماتی جب حضور آئے اللہ نے پوری عرب کے اندر بیٹے عطا کر دیے حضور کی امی جان کہتی میں جدر جدر دیکھتی مجھے نور ہی نور نظر آ جاتا فرماتی ہر جانب خوشبویں سلے اللہ کی صدائیں جس دن حضور آئے اس دن جتیموں نے سر اٹھا لیا جس دن حضور آئے بیٹی نے شکر کے نفل ادا کیے حضور تشریف لے کے آئے ماں انہیں سجدے کے اندر رب کا شکر ادا کیا یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں عزتی ادا کرنے والا آ گیا ہے یہ میرے حضور کی جب آمد ہوئی اللہ نے یہ کیا چودہ سو سال کے بعد حضور کے نام پہ کھانے والا اگر حضور کے ملاد پہ دس بیس پچاس سرفے دے دے یا سو دو سرفیاں دے دے ہزار دے دے لاکھ دے دے پھر بھی وہ کملی والے کا شکریہ ادا کر سکتا نہیں اپنے پتردی سالگیرہ ویٹ بندہ تارچوک کے بھی سالگیرہ کر لیندہ ہے میں کہا پوری کائنات آبادشاہ کائنات تجریف لے گیا اپنے گھروں کے اندر حضور کے ذکر کی چھوٹی چھوٹی محفل چھوٹی کوئی بھی نہیں ہوتی لیکن مجمع کی بات کے لئے آسے چاہے کم بندے ہوں اپنے گھروں میں درود کی محفلے سجائیں کیونکہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی درود نہ پڑ لئیے احسام نے لکھا حضر شیخ سعادی نے مصرہ لکھا چوتھے مصرے کے لئے ردیف کافی ہے ایک جیسا چاہیے تھا چوتھے مصرے کا وزن اتنا چاہیے تھا جتنا پہلے کا تھا مصرے کی آمد نہیں ہوئی لیکن آنکھ لگی مدینے والے سے لگ گئی یا اللہ جڑات چونکہ انہی دیر تک موت نہ ہوئے جنہی دیر تک حضورتہ دیدار نہ کر لگے آنکھ لگی حضورت کے ساتھ لگی کسادی کیا بات ہے حضورت مصرے لکھے مسئلہ کیا ہے تین لکھے چوتھے کی آمد نہیں ہو رہی میں درود کہوں وزن اور ہے امین کہے وزن اور ہے بزم کا صدر کہے وزن اور ہے بزم کا جنرل سیکٹری کہے بزم اور ہے فروک آباد کا مولوی کہے وزن اور ہے پیراڈائس مووی والے کہے بزن اور ہے شہزاز ساؤنڈ والے کہے بزن اور ہے سٹیج والے کہیں بزن اور ہے پندال والے کہیں بزن اور ہے تین مصرے ہیں کہا حضورت تین لکھے چوتھے کی آمد نہیں ہو رہی کل لکھا کیا بلکل اولا بے کمال ہی کشفتو جا بے جمال ہی مسئلہ کیا ہے حضور چوتھے کی آمد نہیں ہو رہی حضور نے کہا پھر مسئلہ کوئی نہیں سادھی تو لکھنی دیتا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی حق کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے باپ کے کہہ راکے ذرا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ایسے نہیں ہاتھ یہاں پہ یہاں پہ سب کے میں اس لیے تو بابا حیدر سائی کے دربار پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں یا نہ سدائیں دروتوں کی آتی رہیں گی سدائیں دروتوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے کملی والے کا میلاد ہوتا رہے گا سلو علیہ وآلہی بھو جو پڑھ جانی چاہیے آہلہی پڑھئے سلو علیہ اے والے ہی آہلہی پڑھئے سلو علیہ اے والے میں نے کہا شہزار ساؤنڈ سسٹم والوں کو عزتیں ملی حضور کی وجہ سے پیرا ڈائس مووی والوں کو عزتیں ملی حضور کی وجہ سے مجھ جیسا گناہگار ممبر پہ کھڑا ہو کے بہو رہا ہے عزتیں ملی حضور کی وجہ سے آج کی سپزم کے ہر بندے کو عزتیں ملی حضور کی وجہ سے تو میں تو پھر پبانگے دہل دنکے کی چوٹ پہ کہوں گا نا بابا حیدر سائن کا دامن پکڑ کے آقا ہو بلا حضور کی آل کا آقا ہو بلا حضور کی آل کا آقا ہو بلا حضور کی آل کا سریوں علی کے والے ہی بڑی سریوں علی کے والے ہی بڑی سریوں علی ہی بڑی سریوں علی کے والے ہی بڑی سریوں علی علی لکھا ہے حضور کی ملکے پڑ دیں اہی بڑی سریوں علی کے والے ہی بڑی سیڈوں حضور کی اہی بڑی całی علی کے والے ہی بڑی سریوں علی کے والے ہی بڑی سریوں کے ذکر کی وجہ سے مکہ مدینہ کے مصافر بن گئے آپ میں اور مجھ میں بڑے بندے ایسے ہیں گلس کاریاں چھوڑی حضور کے ذکر کی وجہ سے اس لیے تو پھر ہم کہتے ہیں نا میں تھا کیا آقا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا سروں علیہ والے نعرے تکبیر یعنی جس کے دنہ ہاتھ بلند ہوں قیامت تک اس کے ہاتھ دنیا در کمینے کی آگے نہ جائے جب بھی ہاتھ پھلائیں مدینہ والے کی بارگاہ میں پھلائیں نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے تحقیر نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاجدار ختم نبوبہ پتی پتی پھول پھول اب ہاتھ یوں نہیں یوں لہراں کے ذرا سرکار کیامہ مکی کیامہ مدنی کیامہ سہنے کیامہ نور کیامہ پرنور کیامہ سرکار کیامہ منٹھار کیامہ پتی پتی پھول پھول نعرہ ہے دری نعرہ غوسیا اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فری اللہ آپ کو سلامت رکھے درود پاک اس لیے میں نے پڑھا ایک فقیر کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں اور فقیر کے روزے پہ بھی یہ شیر لکھے ہیں اگر فقیر نے ہمیں پسند کر لیا ہے تو اگر فقیر خوش ہو گیا تو ہم سب کہیں ہمیں بیڑا پار ہو جائے گا